بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں آپ کی فیملی سعودی عربیا میں ویزٹ ویزا پر موجود ہے آپ ان کی انشورنس کروا دیتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی انشورنس اپ ڈیٹ بھی ہوئی ہے یا نہیں انشورنس کی فیس جمع کروانا یا آن لین اپلائی کرنے سے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا جب تک سی سی ایچائی کی ویب سائٹ پہ آپ کی انشورنس اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اس کے علاوہ بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ آپ کی جو انشورنس جو پہلے سے اعتماد سے آپ کو ملی ہوتی ہے وہاں پر سی سی ایچائی کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایکٹیو شو ہوتی ہے لیکن ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوتا اس کے لیے آپ کو علیہ دہ سے انشورنس کرنا پڑتی ہے اعتماد والی انشورنس آپ کی ویلڈ ہے لیکن پھر بھی سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے آپ کا ویزا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا جب تک آپ نئی انشورنس نہیں کریں گے نوے دن کی انشورنس تو آپ کی فیملی ویزٹ ویزا پر موجود ہے ان کی انشورنس کا سٹیٹس آپ کیسے چیک کریں گے سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سی سی ایچ آئی یہاں پہ اور انشورنس سٹیٹس یہاں پہ آپ انشورنس سٹیٹس لکھیں گے انٹر کریں گے اس کے بعد جو فرسٹ لنک اوپن ہوگا آپ کے پاس آپ نے اسے اوپن کرنا ہے یہ آپ کو سی سی ایچ آئی کی ویب سائٹ پہ لے جائے گا اب یہاں پر معلومات انگلیش میں بھی ہیں اور اسی طرح عربی میں بھی ہیں اگر میں یہاں پہ عربی پہ کلک کرتا ہوں تو یہ لینگویج عربی ہو جائے گی سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو عربی میں ہی سمجھاؤں گا اس کی ایک وجہ ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ عربی میں اسے کیوں چیک کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھئے یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ ملے گا الاسطلام انتامین الزائر اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے کیونکہ یہاں پر کافی زیادہ انشورنس ہیں مختلف ہیں حاج والی عمرہ والی انشورنس اسیرا کوویڈ نائنٹین والی اور مختلف یہاں پہ انشورنس کی قسمیں ہیں یہاں پر آکے آپ نے اپنی فیملی کا پاسپورٹ نمبر یہاں پہ دے دینا ہے پاسپورٹ نمبر یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہ والا کوڈ یہاں پہ ڈائل کرنا ہے جو یہاں پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا مجھے جو شو ہو رہا ہے میں نے یہی والا یہاں پہ انٹر کرنا ہے ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پہ مختلف کوڈ شو ہو رہا ہو ہاں یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ عربی میں آپ نے کیوں اسے کرنا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ فیملی کا ویزا ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس انشورنس کا اگر پیپر نہیں ہوتا تو پھر آپ یہاں سے عربی والے کا سکرین شاڈ لے کے آپ یہاں سے منسٹری کو سینڈ کر سکتے ہیں جوازات کو سینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ انگلیش میں بھی سینڈ کریں گے تو ایکسیپٹیبل ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے اس کا ریزولٹ بہتر ہوتا ہے عربی میں ہوگا تو پھر آپ کا کام آسانی سے ہو جائے گا ارسال کے بٹن پر کلک کرتے ہیں اور آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر انشورنس کی جو سٹیٹس ہیں وہ کیا شو ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھئے ایک بہت اہمی چیز یہاں پہ سمجھنے والی ہے کہ یہ والی جو انشورنس ہے یہ نئی انشورنس ہے جو ویزا کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کروائی گی ہے آپ کے سامنے یہ انشورنس آرہی ہے اور اس کی ویلیڈیٹی بھی آپ کو یہاں پہ شو ہو رہی ہے لیکن اسی پیج پہ تھوڑا سا آپ اور نیچے جائیں گے تو یہاں پر دیکھئے یہاں پر اس سے پہلے والی جو انشورنس ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے وہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہے اسی طرح آپ کی جو انشورنس ہوتی ہے اعتماد والی وہ بھی آپ کو یہاں پر شو ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھ یہ فال لکھا ہوا آ رہا ہے یعنی ایکٹیو ہے ویلیڈ ہے انشورنس لیکن یہ انشورنس کام نہیں کرے گی یہ پہلے والی انشورنس تھی اور اوپر آ جائے تو یہاں پر جو انشورنس کی گئی ہے یہ والی سعودی یونائیٹڈ کوپریشن انشورنس ہے اور یہ والی تھی الراجی تقافل کی تو جو ویزا ایکسٹینشن کیلئے انشورنس کی ہوئی ہے وہ یہ والی ہے اب یہ عربی میں ہے تو اس کا سکرین شاڈ یہاں سے آپ لے لیں گے سکرین شاڈ لے کے اگر آپ نے تواصل سروس کے ذریعے ریکویس سینٹ کرنی ہے یا پھر اپنے جوازات میں جانا ہے ویزا ایکسٹین نہیں ہو رہا تو یہ والا آپ اپنے پاس سکرین شاڈ رکھ لیں یا پرنٹ رکھ لیں تو یہ ویلڈ ہے اور آپ کے لیے بہتر ریزلٹ یہ والا دے گا انگلش میں بھی لے جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویب سائٹ کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے وہاں سے جا کے بھی آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ